اور کس لئے وہی بھیجتا ہے وہی بھیجنے کا مقصد ہی کیا ہے لِيُنُزِرَ يَوْمَتْ تَلَاق تاں کہ وہ دھرائیں بندوں کو يومَتْ تَلَاق تلاق کے دن سے اور یہ تلاق تے کے ساتھ ہے توئے کے ساتھ نہیں ہے توئے کے ساتھ تلاق تو وہ ہوتی ہے وہ جو ڈائیورس لیکن یہ تلاق ہے تے کے ساتھ اس کے منہ ملاقات اس دن سے دھرائیں جس دن ملاقات ہو جائے گی آئے آئے بندے اللہ سے ملیں گے جانا پڑے گا اس کی بارگاہ میں ملاقات ہو جائے گی اس دن سے دھرائیں کہ لوگو تم سمجھ رہے ہو ہم بڑے ہو رہے ہیں بڑے نہیں ہو رہے ہیں تم اللہ کی ملاقات کے قریب ہوتے جا رہے ہو قریب ہوتے جا رہے ہو آدمی کی شادی ہوتی ہے کتنا خوش ہوتا ہے خوش ہونے کا مقام ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا مطلب شادی ہو گئی زندگی کا ایک کام ہو گیا اس کا مطلب کہ اب اس کے بعد دوسرا نمبر موت کا ہے پھر ریٹائرمنٹ ہو گئی اس کا مطلب کہ یہاں سے ریٹائرمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد اب دنیا سے ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا ہے اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد اللہ سے ملاقات ہے اس کے بعد کیا ہے قرآن کس لئے اترا تاکہ لوگوں کو درائیں اس دن سے جس دن میری اور آپ کی اکیلے اللہ سے ملاقات ہو گی تنہ تنہا اس کی بارگاہ میں پہنچے گئے اور اللہ کہے گا کہ تم میری ملاقات کا انکار کرتے تھے اسی کو بھول گئے تھے یومہ ہم بارزون کیسا منظر ہوگا وہ اللہ سے ملاقات کا یومہ جس دن ہم بارزون وہ کھلے میدان میں سامنے آئیں گے یومہ جس دن ہم بارزون وہ کھل کر کے کھلے ہوئے میدان میں سامنے آئیں گے اکیلے آئیں گے آمنے سامنے کوئی مددگار نہیں کوئی ساتھی نہیں کوئی دائیں بائیں حمایت کرنے والا نہیں اور کیسے آئیں گے لا يخفى لاللہ منهم شئی لا يخفى نہیں چھپے گی اللہ کے سامنے منهم ان میں سے شئی کوئی چیز بھی کوئی چیز چھپنے کا مطلب ایک تو کوئی بندہ نہیں چھپ سکے گا وہ کہے جب عدالت کا وقت آئے گا بلایا جائے گا چلو عدالت میں میں کہیں قبر کے کونے میں چھپ جاؤں گا کوئی نہیں چھپ سکتا ہے دوسرا کیا آدمی اپنی کسی بات کو چھپانا چاہے اللہ سے کہ چلو بڑے بڑے کچھ جرم کی ہیں جس کا کسی کو پتا نہیں چلا یہاں چھپ جائیں نہیں نہیں یہ دن ہی کیسا ہے اس کا نام ہے یوم اتوب الالسرائل راز اوٹ ہونے کا دن اس کا مطلب ہی ہے الحاق کا ساری حقیقتوں کے ظاہر ہونے کا دن آج نہیں چھپ سکتا ہے سب کچھ سامنے آئے گا اور بس اوقات آدمی کیا چاہے گا کہ میرے راز میرے دوستوں کے سامنے نہ آئے چاہے مجھ کو جہنم کے بیچ میں ڈال دیا جائے اللہ اکبر یوم اہم جس دن وہ بارزون سامنے ہو کر آئیں گے اللہ کے لا یخفا نہیں چھپے گی اللہ سے اللہ کے مقابلے منہم ان میں سے شئید کوئی چیز بھی نہیں چھپے گی کوئی چیز چھپا سکیں گے نہیں اور سب موجود ہوں گے تو پھر فرعون بھی قارون بھی نمرود بھی اس دور کے فرعون بھی آج کے فرعون بھی اور قیامت تک فرعون ہر دور میں فرعون ہوتے رہیں گے اور ایک روایت میں فرمایا ہر دور کے لئے فرعون بھی ہوگا اور اس کے لئے موسیٰ بھی اللہ پیدا کرتا رہے گا تو ہر ایک فرعون بھی موجود ہوگا پھر کیا ہوگا ایک عجیب اعلان ہوگا لمن الملک اليوم آج کس کی بادشاہی ہے آئے آئے لمن الملک اليوم آج کس کی بادشاہی لمن کس کی ہے اليوم آج الملک بادشاہی کس کی ہے بتاؤ کون جواب دے سکتا ہے خاموش سب کے گلے خوشک ہو جائیں گے حلق سوک گئے کون جواب دے سکتا ہے میری بادشاہی ہے کون بول سکتا ہے آج پھر ساری کائنات میں سناتہ چھائے گا پھر اللہ کی طرف سے جواب آئے گا اور ہر ذرہ جواب دے رہا ہوگا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ لِلَّهِ ایک اللہ کی ہے الْوَاحِدِ جو اکیلہ ہے الْقَحَارِ جو سب پر غالب ہے آج تنہا اس کی بادشاہی کانا گھڑے ہو کدھر ہو تم اللہ اکبر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہر آدمی تیس مار خان کچھ نہ ہو تو کم سے کم اپنے گھوں کا مخیہ بنا ہوا اپنے محلے کا کوئی نہ ہو تو اپنے گھر ہی کا چہدری بنا ہوا لیڈر بنا ہوا بادشاہ بنا ہوا ہر ایک کو سوچنا چاہیے اللہ کی عدالت میں جانا ہے جہاں یہی اعلان ہوگا آج کس کی بادشاہی ہے سب بنے تھے شیر مار خان ہاں شیر خان ہاں کیا نام ہے کہتا گیدر خان کیوں کہا پھت چکا ہوں اب نہیں کہہ سکتا ہوں شیر خان یہ میرے جاننے کی بات ہے میرے سامنے کی پوچھا کیا نام کہا آج گیدر خان کہا نہیں تیرا نام تو کاغذوں میں شیر خان ہے کہا وہ دور چلا گیا اب نہیں رہا میں شیر خان لمن الملک اليوم آج کس کی بادشاہی ہے للہ ہی اللہ کی ہے الواحد جو اکیلا ہے القہار جو سب پر غالب ہے اب کیا ہوگا کہا وہ اللہ فیصلہ کرے گا کوئی غیر اللہ یہاں فیصلہ نہیں کر رہا ہے اليوم آج تجزہ بدلہ دیا جائے گا کل نفس ہر جان کو بمع کسابت جو اس نے کمائی کی اور یہ بھی کب وہ تفصیل حدیث میں دیکھیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتہ سور پھونکا گیا سب کے سب زندہ ہوئے اعلان ہوا حلم الہ عدالت ربکم الہ قضاء ربکم چلو اپنے رب کی عدالت میں اپنے رب کے فیصلے کے لئے سب دوڑے رب کی عدالت میں پیش ہو گئے تو کیا فیصلہ شروع ہو جائے گا کار نہیں لوگوں کو ایسا لگے گا جیسے پچاس ہزار سال گزر گئے یہ تو قرآن نے کہا اس دن ایک دن پچاس ہزار سال کا اور سورہ الفلامیم سجدہ میں ہزار سال کا مطلب کسی کو لگے گا پچاس ہزار سال کا اور کسی کو ایک ہزار سال کا لوگ پریشان ہیں حساب و کتاب کسی طرح شروع ہو جائے اور چیخ و پکار ہوگی صرف اس بات کی کہے خدا تو ہم سب کو سیدھا جہنم میں ڈال دے مگر ایک مرتہ حساب کتاب شروع کر دے یہ جہنم میں ڈالنے کی بات کیوں کہیں گے ہر موڑ کے اوپر آدمی کو ایسی پریشانی آتی ہیں وہ سوچتا ہے یہ نکلے تو اگلی کو خود دیکھ لوں گا موت کے وقت میں آدمی زندگی سے پریشان ہوتا ہے کہتا ہے موت آئے مر جاؤں جان چھوٹے اور جب موت آتی ہے تو پھر زندگی کو بھول جاتا ہے پھر برزخ کے زمانے میں جو سزا ملتی ہے تو وہ سوچتا ہے موت میں کیا ہوا اس کے بعد محشر کے میدان کو دیکھ کر برزخ کی دنیا کو کیا کہے گا وہ جیسے میں سویا ہوا تھا کسی نے مجھے جگہ دیا اور برزخ کے زمانے میں اتنی پریشانیاں سوچتے ہیں کہ کسی طرح فیصلہ ہو جائے اور پھر سارے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس اور پھر نوح علیہ السلام کے پاس وہ روایت آپ کے ذہن میں ہوگی اور ہر ایک کہتا جائے گا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آج اگر خدا کے ہم سفارش ہو کہ حساب کتاب شروع ہو جائیں وہ کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا وہ صرف حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ السلام کر سکتے ہیں بخاری کی حدیث ہے ان سے پوچھا جائے گا کیوں کہا وہ تنہا ایسے ہیں جن کے لئے اللہ نے فرمایا آپ کی خطا ہوئی نہیں سکتی لیکن اگر پشلی ہے تو وہ بھی معاف اور اگر آئندہ کوئی ہو جائے تو وہ بھی معاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ کے لئے یہ مزدہ ہے یہ خوشخبری ہے کہ اگر خطا ہو جائے تب بھی معاف اگر یہاں کوئی گستاخی ہو گئی ہم سے تو کیا ہوگا ہاں اگر آپ سے کہل پہلی کہہ دیا کہ آپ کے لئے ہی معاف تاں کہ آپ کو ذرا بھی جھجک نہ ہو کہ کہیں میرے سے کوئی گستاخی اگر بالفرض ہو جائے ہو نہیں سکتی ہے لیکن پہلی کہہ دیا گیا معاف فرمایا آپ ہی پھر اٹھیں گے اور آپ فرماتے ہیں پھر میں سجدہ کروں گا اللہ میرے دل میں ڈالے گا اس وقت میں میں کیا کیا اللہ کی حمد کروں گا وہ ابھی میں جانتا ہی نہیں ہوں میں ایسی حمد کروں گا کہ اللہ کو ترس آ جائے گا اور پروردگار فرمائے گا ارفع راسک تیرے آنسوں دیکھے نہیں جاتے اب سر اٹھا اشفع تشفع اب تو سفارش کر تیری سفارش قبول کی جائے گی تو کیا کہنا چاہتا ہے تو پھر میں کہوں گا کہ انسانیت کا کائنات کا حساب کتاب شروع ہو جائے اب حساب کتاب شروع ہوا دو چار دن کے بعد محشر لگا اس کے بعد حساب کتاب ہوا جنت اور جنم کا فیصلہ ہو گیا نہیں نہیں اب حساب کتاب شروع ہوا تو پہلا اعلان اليوم تجزا کل نفس بما کا ثبت اليوم آج تجزا بدلہ دیا جائے گا کل نفس ہر ایک جان کو بما کا ثبت جو اس نے کمائی کی اور دوسرا اعلان لا ظلم اليوم ہر آدمی کو اس کی کمائی کا بدلہ ملے گا آج کوئی ظلم نہیں ہوگا لا ظلم اليوم آج کوئی ظلم نہیں کسی پر ظلم نہیں ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے وَأَنذِرُهُمْ يَوْمَ الْعَازِفَةَ اب میں نے عرض کیا اس طرح کہ قبر کا ایک زمانہ محشر کا ایک زمانہ اور اس کے بعد پتہ نہیں کب حساب کتاب کا نمبر آئے تو ہمارے ذہن میں بھی آئے گا کہ ابھی تو بڑا زمانہ ہے ابھی تو قیامت آنے میں بہت بڑا زمانہ ہے تو قیامت تو ان پر آئے گی جو اس وقت میں زندہ ہوں گے میں اور آپ جب موت سے دوچار ہوں گے تو ہماری تو قیامت ہو گئی نا اور پھر قیامت میں کتنے دن رہ گئے ہیں وقت کتنا رہتا ہے کل کہہ رہے تھے روزے آئے روزے آئے روزے آئے آج آدھے سے زیادہ چلے گئے اور آدھے سے کم باقی رہ گئے اس لئے کہا گیا قیامت قریب آ لگی ہے اَنْذِرُهُمْ اے میرے حبیب درائیے ان کو یوم العازفہ قریب آنے والی کے دن سے وہ گھڑی جو قریب آ لگی ہے سر پر آ پہنچی ہے کچھ وقت باقی نہیں بچا ہے کیا تیاری کی ہے ایک نے آ کر پوچھا آپ سے صحابہ میں سے اے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے قیامت میں کتنے دن رہ گئے ہیں آپ نے فرمایا کیا تیاری کی تو انہیں قیامت کی انہوں نے کہا کچھ نہیں صرف آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ سے محبت کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ جو آپ کام کریں میں بھی وہی کام کروں فرمایا تیرے لیے کافی ہے تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا اصل تو مسئلہ تیاری کا ہے کس نے کتنی تیاری کی ہے اس کے اعتبار سے قیامت قریب آ لگی وَأَنذِرْهُمْ اور آگاہ کیجئے ان کو یوم العازفہ قریب آنے والی کے دن سے کسی کے عمر سو سال ہے تو سو سال کیا گزرتے ہوئے وقت لگتا ہے جب سو سال کے بوڑے کو دیکھو موت آئے تو اس وقت میں وہ اس کو ایسا لگتا ہے یہ کل کی بات ہے کل پرسوں کی بات ہے کہ میں اسکول جانے کے لائق ہوا اور میں یہ کر رہا تھا بچپن میں اس کو یہ ساری زندگی ایک دن معلوم ہوتی ہے اور اللہ نے پہلے دن ہی کہا یہ ساری زندگی ایک دن اس کے بعد آئے گا کل اِذِ الْقُلُوبُ لَدَ الْحَنَاجِرُ کون ہے قیامت کا دن اِذِ الْقُلُوبُ جب دل لَدَ الْحَنَاجِرُ ہنجرہ کے پاس پہنچ جائیں گے دل کلیجے مو کو آ جائیں گے اردو کا محورہ ہے کلیجے پھٹ کر کے مو کو آنے کو ہیں اس قدر آدمی ڈر رہا ہے غم زدہ ہے لگے گا کہ دل پھٹے گا اور مو کے راستے باہر آ جائے گا اور قرآن نے کہا آ جائے گا کیا وہ ہنجرے تک پہنچ جائیں گے یہ گول ہڈی لَدَ الْحَنَاجِرُ ہنجرہ کے پاس حلق تک پہنچ جائیں گے اور اردو محورہ میں کہیے کلیجے مو کو آئیں گے قاظمینہ اس حال میں کہ لوگ غم سے گھٹ رہے ہوں گے مَا لِزْظَالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ اب کیا ہوگا اب ظالموں کے لئے من حمیم کوئی گرم جوش دوست نہیں ہوگا ہائے ہائے کوئی کہے کوئی دوست کام آ جائے کسی دوست کو غیرت آئے یار میرے دوست کی پٹائی ہو رہی ہے ہائی نہیں مَا لِزْظَالِمِينَ نہیں ہے ظالموں کے لئے من حمیم کوئی گرم جوش دوست ابھی حمیم پیچھے گزرا تھا اُبلتا ہوا پانی اور یہاں بھی اسی کے معنی میں وہ دوست جس کے غصہ کھول جاتا ہے کہ میرے دوست کی پٹائی ہو رہی ہے ہائی کوئی نہیں مَا لِزْظَالِمِينَ نہیں ہے ظالموں کے لئے من حمیم کوئی گرم جوش دوست ولا شفیع اور نہیں ہے کوئی سفارشی یتع جس کی بات کو مانا جائے کوئی نہیں جو ظالموں کو چھڑا سکے ظالموں کے لئے کوئی سفارش کرنے والا نہیں